برشتہ چار پر حلا بول اور شروعات ہم امیرپور سے کر رہا ہے ویعت خرن گھوٹالا ماملہ ہے سی بی آئی کے ریڈار پر ایک آئی ایس سی بی آئی نے طلب کیا ہے دوہزار بارہ میں ہوئے مورنگ پٹے کے دس اوے سپا ایمیل سی رمیش مشرا نے سی بی آئی سے سی بی آئی نے پوستاج کیے تین نے چار گھنٹے سے ادھک سمیہ تک پوستاج کیے ایمیل سی رمیش مشرا دینیش مشرا بھی موجود رہے سپا سرکار میں مورنگ پٹے کے سنچالک تھے دونوں بھائی نو سو کروں سے ادھک کا خرن گھوٹالا ہوا تھا عویت خرن میں سی بی آئی تیم کر رہی ہے جہاں دوہزار سولہ میں سرسٹ اور دوہزار مست کیے پتیس پٹوں کی یہ جہاں چل رہی ہے معاملے کی جہاں کے لیے صدر کچھوالی سی بی آئی تین پہنچی ہوئی ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں تو خبر اس وقت آپ کو بتا رہے نو سو کروڑ کا گھوٹالا کاشلیند ہمارے سمباداتا ہے سمبت پر جانکاری کے ساتھ لکھنوں سے جو رہے کاشلیند کیا جانکاری ہے اس وقت آپ کے پاس دیکھیں آپ کو بتائیں کہ خنن کا ماملہ جڑا ہوا ہے اور سماجوادی پارٹی کی جب سرکار تھی تب کا یہ ماملہ ہے اس میں جو ہے کئی آئیے سبسرو پہ کاروائی کی گئی ہے جو ابھی کئی بیٹنگ میں چل رہے ہیں اور وہیں اس میں تتکالنگ جو ہمیرپور کی ڈی ایم بیچ ادرکلا ہے ان کے اوپر بھی جان چلی ان کے گھر پہ سی بی آئی کی ریٹ پڑی تھی تمام ایسے دستہ بیج بھی برامت کیے گئے تھے اور اس میں جو خنن کے جو ٹھیکے دار جو سنچالک تھے سباجوادی پارٹی کی ایم لسی رمیس مصرا ان کو آج سی بی آئی جو ہے بلائی تھی ان سے لگا پوستاج کی ہے اور ان کے اوپر آروب بھی تھا کہ خنن میں جو پٹا جو دیا گیا تھا اس کو ریبیو کرنے کے لیے جو کھیل کیا گیا تھا یہ پوستاج چلی اور کیا کچھ خاص رہا کاشلین دیکھیں آپ کو بتائیں کہ جو سی بی آئی کی جو پہنچی تھی ان سے جب آج بلائے تھی تو ان کو قریب دو گھنٹے بیٹھایا رکھا تھا اس کے بعد قریب آدھے گھنٹے ان سے پوستاج کی ہے پورا جانکاری لینے کی ابھی کوشس کی بھی جا رہی ہے کہ آخر میں کیا نکلا پوستاج میں لیکن ابھی تک یہ کیلئے لیکن ان کو یہ پتا چک قریب دھائی سے تین گھنٹے ہو سی بی آئی دفتر میں جو وہاں پہ پہ پہنچی تھی کاریالہ میں پہنچی تھی سی بی آئی جہاں پہ بلائے گیا تھا وہاں پہ قریب تین گھنٹے وہاں پہ رہے اس کے بعد پھر یہ باہر نکلے ہیں ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھے لیکن سی بی آئی اکیلے کیونکہ رمیس مصرک اوپر یہ آر اوپ لگا تھا تو ان کو بلا کے پوستاج کر رہی تھی اور انہی سے پوستاج پورے ماملے میں کی گئی ہے کوشلت بنے رہی ہے مکیش کمار ہمارے سموڑاتا ہے اس وقت عدیق جانکاری کے ساتھ خنن پٹے گھٹالے کو لے کر جیسے ہم بتانا کہوں گا ابھی حالے میں کچھ ہی سمائے پہلے سی بی آئی کی سینس قدر کو سوالی پہنچی بھی جہاں پر انہوں نے مقدموں کی ریکورٹ مانگی ہے کہ جو امیر قرم نے اوپ لگے جس نے بھی آئی آر درد ہوئی ہے ان سی کانے دورت دیگی ہے آپ نے کہاں تک جات پہتا ہی ہے کیا کاروائی کری ہے وہیں اگر بات کی جائے تو تیز جزل سے اگر بات کی جائے پہنے ہی مقدمہ پہتے کر رکھتا ہے اور لگا کر سی بی آئی کے جانس کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں لگ بلد اٹھار لوگوں کو سی بی آئی کی سینس میں نوٹس جاری پر رکھتا ہے جو خرن کے آواز گھٹالے میں لیپ دے جس میں نلسی رمیشن ندرہ ہیں اور ان کے بھائی ہیں اور ان کے پریوار کے کئی لوگوں کے جنب ان کو پٹے آمنٹر سیئے گئے اور ان کے پریوار کے لگوں کو پٹے آمنٹر سیئے گئے تھے اور پور سانسا گنسیا ماندہ جیسے کئی لوگ کئی بڑے مامورنگ مافیہ ہیں جن کے خلاف تیزی آئی کی سینس لگا کر رہی ہے اور آج تیزی آئی کی سینس میں جنس کو نوٹس جاری پہتے ہیں جنس میں آج پور سپا اینلس کی اور ان کے بھائی سے لگ بھائی کی سینس ساڑھے چار گھنٹے تک ان سے پوچھات کر رہی ہے اور ان سے پوچھا کہ کس طریقے سے انجام دیا گیا آپ لوگوں نے کس طریقے سے کھرن کیا گیا میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیرپور دلے میں اٹھاسی پتوں کا یہ پورا معاملہ چلنا جو ورث دوہزار بارہ سے لے کر دوہزار سولہ کی دیو پتوں پر کھرن کیا گیا مکش سر سر ٹو کا نام اب تک سامنے آ چکے کیا لگتا ہے جس طرح سے سی بی آئی ہمیرپور میں ہیں اور جس طرح سے پوچھتاچ ہو جاری ہے اور کچھ ناموں کے بھی سامنے آنے کی سمبھابنا بھی جتائی جاری ہے جی جیسے بتا دوں کی حالی میں سی بی آئی کی ٹیم میں ایک بدل سے عدید موگوں پر احسائیہ درجت کر سکی ہے اور وہیں اب سی بی آئی کی سی بی آئی تو ہائی کوٹ میں اپنی چاہتی فائل کر رہی ہے جس کو لے کر سی بی آئی اب لگا تار ہور کر رہی ہے اور لگا تار ان سے بیان دیتے کر رہی ہے موکیش آپ بنے رہی ہے ہم لگا تار آپ سے اپ ڈیٹ لیتے ہیں تیم میں چار گھنٹے سندگ سمجھ سے پوشتاج کی ہے ایم ایل سی رمیش بشراو دینے شرما بھی اس دوران موجود رہے جن سے سی بی آئی کی ٹیم نے پوشتاج کی ہے کوشن ہمارے سموڑا تھا ابھی اس وقت لکھنو سمائے سمجھوڑے کوشن نو سو کروڑ سے عدیق کا کھنن گھوٹالا ہے بڑا گھوٹالا ہے لمبے وقت سے جان چل رہی ہے آخر اتنا وقت کیوں لگتا جا رہا ہے کون سے پہلوے جس طرح سے سی بی آئی لگا تھا پوشتاج بھی کر رہی ہے آخر کیا وجہ ہے جو یہ معاملہ اتنا لمبا کھشتا چلا جا رہا ہے دیکھیں آپ کو بتائیں کہ یہ جب ایف آئی آر سی بی آئی نے جو ہے جددرج کیا تھا ہائی کورڈ کا عادیس تھا کیونکہ ہائی کورڈ نے اسے میں کھنن پٹوں پر روک لگایا ہوا تھا لیکن ایک جو سی بی آئی جو معاملہ چل رہا ہے جو جانچ کا معاملہ چل رہا ہے اسی ہائی کورڈ کے عادیس کے خلاف جا کے کیونکہ ادھکاریوں نے پنچم تل سے ایک فائل کو مگوا کر اس پٹے کو ریبیو کیا تھا جس میں پھرن دے دیا گیا تھا اس کو لے کے یہ جانچ لیتا ہے اور قریب جو ہے ڈیڑھ سال پہلے جب آئی ایس بی چندرکلا کے آواز پہ چھاپا پڑا تھا سی بی آئی کا اسی سمیں معاملہ کھولا تھا کی ہمیرپور میں جب یہ ڈی ایم تھی تب کا یہ معاملہ ہے اس کے بعد کئی ادھکاریوں پہ آروپ لگے تمام یہ چیزیں آئے اس بات سماجواتی پارٹی کے جو ایمال سی رمیس مصرا ہے ابھی حال میں دیکھا ہوگا کہ ابھی وہ مکہ منتری ہوگی یاد اتنا سے بھی ملے تھے ان کے آواز پہ جا کے تو لوگوں کو یہ لگی کہ کہیں کہیں اب اس جانچ میں ڈھیلائی بڑھتی جائے گی لیکن جس طرح سے دیرے دیرے کاروائی سی بی آئی آگے بڑھا رہی جب پوشتاج کا دائرہ بھی بڑھا رہی ہے تو اس طرح سے اب سامنے آ رہا ہے کہیں کہیں اب سمجھ لگ رہا ہے لیکن کاروائی تو ہونی تائیں اگر کھنن کی ہم بات کریں کہ جس سمجھ کھنن کا معاملہ آیا تھا کیونکہ اس سمجھ گائیتری پرجاپتی منتری پاس سے برخواست کرتے گئے تو اس ماملے کو دیکھ کے بھی اگر دیکھا جاتا ہر پہلو پہ جانچ کی جا رہی ہے کیونکہ یہ ایک بہت پیچیدہ ماملہ ہے آخر میں کوڈ کے آدیس کے بعد بھی اگر ایک خننن کیے گئے اس کے بعد پیٹک ریویو کیا گیا تو کس آدھار پہ کیا کس کے آدیس پہ کیا گیا اور اس کے بعد جو لوگ خنن کیے وہ کون کون لوگ سبھی کو چنیت کرنا یہ سب تمام چیزیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سی بی آئی اپنا قدم دیرے دیرے بڑھا رہی ہے لیکن یہ ایف آئی آئی آر کی بات ہو تو قریبے ایک سال پہلے ملسی رمیس مصرہ پہ ایف آئی آر جس طرح سے جانچ چل رہی ہے جانچ چل رہی ہے لگاتار جس طرح سے ادھیکاریوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں کیا لگتا ہے کب تک سی بی آئی اپنے ریپورٹ آگے سی ایم یوگی عادتنات کو پیش کرے گی اور اس کے بعد اس پورے معاملے پر سخت کاروائی دیکھنے کو ملے گی جی بلکل دیکھئے اگر بات کی جائے سی بی آئی کے جانچ کی بات کی جائے سمجھ تو تھوڑا لگتا ہے کیوں کہ معاملہ بھی پیچیدہ ہے پرانا معاملہ کیوں کہ اس میں کئی ادھیکاریوں کے نام آئے تھے سامنے اس کے بعد دیکھئے کئی ادھیکاری اس معاملے کو لے کے بیٹنگ میں بچل رہے ہیں جس پہ مکہ منتری ہوگی عادتنا نے تتکال جب آئیکسن لیا اس پہ جب سی بی آئی کی ریپورٹ پہ تو اس کے بعد کئی ادھیکاریوں کو بیٹنگ میں ڈال دیا گیا لیکن اگر بات کی جائے وہیں اس جانچ کا تو اگر جتنا سمجھ لگ رہا ہے کہیں کئی ہر پہلو کیونکہ معاملہ ساسن سے لے کے نیتا اور تمام لوگوں سے جڑا ہوا ہے تیسلیے سی بی آئی ہر پہلو کی جاج کر رہی ہے کہ کم کم اس میں جو دوسی ہوں ان پہ آئیکسن لیا جا سکے اور جو نردوس ہیں ان کے اوپر کاروائی نہ ہو پائے کیونکہ یہ کھنن کا جو معاملہ ہے بہت پیچیدہ ہوتا ہے کھنن کا معاملہ جو ہے وہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور جاج کا جو دارہ ہے وہ بھی لگاتار بڑھتا جا رہا ہے مکیش آپ بنے رہیے کوشن نہ بنے رہے مکیش ہمارے سیوگی ہمیرپور سے بھی ہمارے سا جڑے ہو مکیش اب جس طرح سے جاج چل رہی ہو سی بی آئی جو لگاتار ریڈار پہ جس طرح سے جو سنکھیا ہے اور لوگ کی بڑھتی جاری ایک آئی ایس کا بھی نام سامنے آ رہا ہے اس کو لے کر کیا کچھ جانکاری ہے آپ کے پاس جیسے ہم بدا دوں کہ آج سی بی آئی کی جات میں پورو دیم جیسے جنوات لوگ جو پورو دہ دوہ جار بارہ میں ہمیرپور کے دیم تھے ان کے ٹیم پر کچھ پتے ہوئے تھے سفا فرکار پر تو ان کی جی سی بی آئی میں پہلی بات جانتا ہو کیونکہ کل سی بی آئی کی چین ہمیرپور کے دیم اور ایڈیم سے ملی مکیش آپ کو رکنا چاہیں گے یوراز سنگھ صدر ودھائک ہمیرپور سے اس وقت ہمیں ایسا جن گئے ہیں یوراز جی بہت بہت سواگت ہے سرکاروں کا ہے اگر کچھ ہوا ہوگا تو سی بی آئی جانچ کر رہے ہیں اور جو جانچ میں آئے گا وہ سی بی آئی پیش کر رہے گی سامنے ایک حال تھی کوئی گھوٹا لے نہیں رہوڑا ایسی کوئی شکایت اپنے پرانا ہے پچھلی سرکاروں کا ہے لیکن آپ آپ نے سرکاروں کی بات کہہ رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے لگا تھا اب جو دائرہ ہے جانچ کا وہ بھی بڑتا جا رہا ہے اور ایک اب آئی ایس کا بھی نام اس میں سامنے آ رہا ہے نہیں نہیں وہ نام اگر آ رہا ہے تو کہنے کہ یہ انوالمنٹ ہوگا اس آئی ایس کا تب ہی تو آ رہا ہو اب یہ تو سی بی آئی تیس کر پائے گی اب ہم آپ تھوڑی تیس کر پائیں گی اب سی بی آئی جانچ میں جاتی ہے جو اس سے پوچھتی ہوگی ان سے پتہ لگتا ہو کہاں کون انوالمنٹ تھا کس کا آئی دنوالمنٹ تو اس سے بھی پوچھنا چکا رہے ہوگی سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا نو سو کرون کا تقریباً یہ پورا گھوٹالہ تھا جس میں اب سی بی آئی جانچ کر رہی ہے اور لگتار اب نام بھی سامنے آ رہے ہیں اور ایس ہی بھی جیسا کہ ہمارے سنوالاتا ہی بتا رہے تھے کچھ اور نام بھی اب سامنے آ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مکیشم سے جننے کے لیے اور تمام جانکاری دینے کے لیے اور لگنوں سے خبر ہے گھومتی ریور فرنٹ گھوٹالہ سی بی آئی کی پرارمبک جاج پوری ہوئی ہے آدھا درجن انجینیروں کا پسنا لگ بگت ہے مانا جا اکھلیس سرکار میں ہوا تھا گھوٹالہ 2017 میں یوگی سرکار نے دیئے تھے جانچ کیا دے تھےکا دینے کے لیے ٹینڈر کی شرطوں میں بدلاؤ کیا گیا تھا تھےکا دینے کے لیے ٹینڈر کی شرطوں میں بدلاؤ کیا گیا تھا پورے پروجیکٹ میں قریب آٹھ سو ٹینڈر نکالے گئے تھے بڑی خبر اس وقت آپ نے بتا یوگی سرکار نے جانچ کے احیادش دیئے تھے تھےکا دینے کے لیے ٹینڈر کی شرطوں میں بدلاؤ کیا جی پورے پروجیکٹ میں قریب آٹھ سو ٹینڈر نکالے گئے سی بی آئی کی پرارمبک جاج پوری ہوئی گھومتی ریور فرنٹ گھوٹالہ ماملہ ہے لکھنوں سے بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں سی بی آئی کی پرارمبک جاج پوری ہوئی ہے آدھا درجن انجینیروں کا پسنا بھی سیم آنا جانا ہے اس طرح کی خبر اکھلے سرکار میں یہ گھوٹالہ ہوا تھا اس کو لے کر سمان ترے کی بیانبازی اور راجیتی بھی آپ نے دیکھی جب یوگی آدھتنا سبتہ میاں تو انہی نے کہا کہ بھی اس کے جانچ ہوگی اور جو دوشی پایا گیا اس کے خلاف ساتھ کاروائی ہوگی کاؤشلین ہمارے سمواداتا بھی ہمارے ساتھ اس کو خلائف جوڑے ہوگی کاؤشلین سی بی آئی کی جاج پوری گھومتی ریور فرنٹ گھوٹالے میں کیا تازہ اپنی اٹھے اس وقت آپ کے پاس جی ہم بلکل دیکھئے پرارمبھیک ریپورٹ جو پرارمبھیک جانچ ہے اسی بی آئی کی پوری ہوئی ہے اور یہ ماملہ بہت پورانا ہے سماجواتی پارٹی سرکار میں کہوں کہ گھومتی ریور فرنٹ جو تھا تتکالین مکھ منتری اکھلیس یادوں کا ڈریم پروجیکٹ تھا اور اسی کے تحت دیکھیں گھومتی ریور فرنٹ کا جو سندری کرن اور جو تمام چیزیں ہوئی ہے یہ سبجھوں اور حالا کیسے لیکن سی ایک کار پورا سیچائی بھا کے انڈر میں تھا اور اس میں تتکالین سیچائی منتری سے اپا لیا دو جو اکھلیس یادوں کے چاچا ہو تھے اس میں کئی انجینئر اور کئی ایک سین اور اس میں تتکال جو انسی تھے وہ بے ادھکاری اس میں جو ہے جانچ کے دارے میں تھے لگ بھگ جو ہے کئی انجینئر اب اس میں فستے نظر آ رہے ہیں اس میں کئی تو ریٹائر بھی ہو چکے ہیں ہیں آپ کو بتا دیں کہ جب ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی جب سی بی آئی نے اس کیس کو کیا تھا تو اس کے بات جو ہے انجینئر ریٹائرڈ ہو گئے تھے ان سے بھی پورستاج اس معاملے میں کی تھی لیکن جو اگر بات کی جائے جو ٹینڈر میں پرکریہ میں جو انیمیتائیں بڑھتی گئی تھی جن کمپنیوں کو دیا گیا تھا وہ ٹینڈر ان کمپنیوں کے بھی جانچ اور اس کی پوری جانچ کی جا رہی ہے اگر اس میں آپ بات کریں گے اگر جو کمپنیاں لی کیونکہ جو کمپنی آئی تھے یہاں پہ کام کرنے کے لیے وہ کمپنی بھی اب یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ اس نے کام کر کے یہاں چلی گئے لیکن جب معاملہ کھولا ہے سامنے تو اس کے بھی کہی ہے عدیکیاری کمپنی کے آئے ان سے بھی بات جا سی بی آئی نے پورستاج کی آخر میں اس ٹینڈر پرکریہ میں کیسے کوئی کھیل کر سکتا ہے تمام چیزیں سامنے آئی تھے لیکن اگر جانچ کی ہم بات کریں جب یو پی سرکار میں جب یو پی میں اتر پڑیس میں ایک بار یہ بتائیے کس طرح سے جو ٹینڈر دیے جاتے تھے وہ کیسے مانکوں کو تاک پرک کر یہ چیزیں ہوتی تھی دھڑلے سے اور اب جب کی سی بی آئی کی جانچ پوری ہو گئی ہے ریپورٹ سامنے ہے تو کب اس پر آگے کی کاروائی دیکھنے کو ملے گی اور تمام جو بات کہی جاری ہے کہ کئی سارے اور انجینئرز ہیں جن کے نام بھی اس میں سامنے آ سکتے ہیں اور اس میں پھر سکتے ہیں دیکھئے اس ٹینڈر میں جو جتنے ٹینڈر قریب آر سو ٹینڈر پڑے تھے اس ٹینڈر میں کھیل ہوا تھا کہ جو کمپنیاں ٹینڈر لے رہی تھی وہ کچھ کام کروانے کے لیے پھر سے اگلا ٹینڈر نکال دیا جاتا ہے اس کام کو بڑھایا گیا تھا اگر آپ اس کی جانچ کی گرب سی بی آئی کی جانچ پوری جو ایف آئی اس میں فنڈ بھی بڑھا کیوں کی سرکار اس میں اکھلے سیادہوں کی اور ان کا ڈریم پروژیکٹ تھا کھو گمتی ریور فرنڈ کو لے کی انہوں نے فنڈ دینے بھی کوئی کمی نہیں کی تھی لیکن آدھیکاریوں کے ملی بھگت کو جیسے کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا کمیشن خوری کی جو ماملہ سامنے آیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے اس ٹینڈر پکری ہم پوری طرح ملتہ بڑھی اس کو لگاتار بڑھایا گیا کئی ٹینڈر نکالے گئے کمپنیوں کو دیا جائے اس کے بعد یہ کارے پورا کیا جائے اس کے بعد جب یہ یو پی میں سرکار بدلی جب یہ معاملہ کھلا اس کے بعد اس پہ جب جانچ کی بات آئی تو کھو مکہ مندری ہو گیا سی بی آئی سے جانچ کرانے کی بات سی بی آئی اس کے پیچھے پڑ گئی اور سی بی آئی نے تورنت فائی آرداج اس کی جانچ کی ہے اب ریپورٹ جو پرانمبی ریپورٹ آئی ہے جس پہ جانچ ہو گئی ہے اب اس کی بات کی جائے اگر اس پہ ایکسن لیں گے جن ایکسین اور انجینئر پہ سیچائی بھاگ کے آؤ سمیں اس میں نیتا کیا لگتا ہے یہ جہاں چھے انجینئر تک رہے گی یا اس میں کچھ اور بڑے نام بھی سامنے آ سکتے کم شبدوں میں جلدی سے دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ اگر بات کی جائے شریف انجینئروں کی آدھیکاریوں بات کی جائے لیکن بغیر جو ہے منترالے کیونکہ منتری ہے اور بغیر جو ہے اوپر بیٹھے ادھیکاری یا نیتا سے کوئی کوئی ایسی بات نہیں لیکن اگر جانچ کی بات کی جائے تو اس میں کہیں کہیں کئی لوگ پھسیں گے اس میں ادھیکاری کرمچائز لے کے منترالے کے جتنے لوگ ہیں سب ہی لوگ پھسیں گے کیونکہ سیچائی بے کا اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے بہت بڑا معاملہ ہے جاج فیلال پوری ہو چکی ہے دیکھنا دلچسپ ہے اور کون سے نام سامنے آسکتے ہیں بہت بہت شکریہ کوشن ہم سے جننے کے لیے اور تمام جانکاری دینے کے لیے ٹھیکہ دینے کے لیے ٹینڈر کی شرطوں میں بدلاؤ کیا جاتا تھا اور اس طرح سے پیسہ نیچے سے لے کر اوپر تک پہنچتا تھا لیکن پیسہ کہاں تک جاتا تھا یہ سی بی آئی کی ٹیم خلاصہ کرے گی رکھتے چھوڑے سبے کے لیے ہم جلد حاضر ہوں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزم آیا ہے خودی کو آزم آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسال آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی موسیقی 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 خننن کا کھیل نوالے سے جاری ہے اور کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں کیونکہ موٹی رقم نیچے سے اوپر پر جا رہی ہے خبر شاوستی سے آپ کو بتا رہے ہیں ماملے میں سرکار کے نمائندے کھیل کر رہے ہیں ایک طرف سی ایم یوگی آدھتنار نے زیرو ٹولیرنس کی بات کی لیکن زنگینی سر پر دیکھیں شاوستی کا کھیل آپ کے سامنے اور یہ کھیل رابطی ندی میں سکھنن کیا جارہا ہے شاوستی میں عوید کھنن کا کھیل ماملے میں سرکار کے نمائندے کھیل کر رہے ہیں رابطی ندی میں دھڑلے سے یہ کھیل جاری ہے دیکھیں یہ ٹرک کس طرح سے سلکوں سے گزر رہے ہیں جہاں جہاں سے گزرتے ہیں پیسہ لیا جاتا ہے پورا لوکل ایڈنسٹریشن ملا ہوا ہے ادھکاری بولنے کو تیار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے جو ہر جنگے سے خنن کو لے کر عوید خنن کو لے کر خبریں سامنے آتی رہتی ہیں کیونکہ عوید خنن کبھی بھی ہوگا عوید چیز کہیں پہ بھی ہوگی وہ کسی کی شے پر ہی ہوگی یہ بات بلکل واضح ہے بلکل صاف شاہ وستی سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں عوید خنن کا کھیل دھڑلنے سے جاری ہے ماملے میں سرکار کے نمائندے کھیل کر رہے ہیں ادھکاریوں کی شے پر رابطی میں عوید خنن کا کھیل دھڑلنے سے جاری ہے تو چاہے کھنن ادھکاری ہو دیکھیں تصویروں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں شخص کو یہ کھنن ادھکاری ہے جب ہمارے سمدتہ سوال کر رہے ہیں تو جناب بولنے سے بچ رہے ہیں بولنا نہیں چاہتے ہیں آخر کیوں بولنا نہیں چاہتے ہیں کیا چھپانا چاہتے ہیں یہ آپ بخو بھی جانتے ہیں بتانی کی ضرورتیں شاوستی سے خبر عوید خنن کا کھیل رابطی ندی میں دھڑلنے سے چل رہا ہے ماملے میں سرکار کے نمائندے کھیل کر رہے ہیں اسلام رائنی بی ایس پی ویدھائک شاوستی سے اس پکت ہمیں ساتھ جل گئے ہیں اسلام رائنی جی شاوستی میں رابطی ندی کھیل دھڑلنے سے جاری ہے ویت کھنن کا سب سے پہلے کیا کہیں گیا میں آپ کے چینل کے مادیم سے پورے پردیس میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جس جن پر سے میں آتا ہوں مہاں پر عوید خنن کے وسے میں میں کم سے کم دو بار پدن میں اٹھا چکا ہوں اس بات کو اور نیر باؤٹ گیارہ بار میں مانیہ مخمنتری جی کو بتا چکا ہوں تو کیوں نہیں آپ کی بات سنیا لیکن مہاں پر عوید خنن آج بھی جاری ہے ابھی وہاں لوکل کے چینل پر بھی لوگوں نے بتایا مخمنتری جی ہمارے ہاں گئے تھے ایک افتہ پہلے مہاں کے پتکار مہاں کی میڈیا نے بھی بتایا اب ابھی پتا چلا ہے کہ مہاں کے جو ہماری ڈی ایم ہیں میڈا ہوں انہوں نے اس کو سنگیان میں لیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر بھی دباؤ آ جائے گا تو صحیح جن سے کاروائی نہیں ہو پائے گی ویدائیگ بھی آپ کے ایسی بات کیا ہے کہ آپ کی ڈی ایم بھی نہیں سن رہے ہیں آپ کی خنن ادھیکاری بھی نہیں سن رہے ہیں خنن کا کھیل کھلے آم ڈھڑھلے سے جاری ہے آپ تو ویدائیگ ہیں کیوں آپ کی بات کی توجہ نہیں ہے انجامِ گلستہ کیا ہوگا اتنا میں آپ کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ساکھ پہ انجامِ گلستہ کیا ہوگا تو ایسے اس ٹھٹ میں جب اب وہ تو پورا میں نے ان کو تو لکھ کر کے دیا ہوں اور ایک چیز اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال دو ہزار اکٹھارہ میں جو لال مورنگ آپ کا جو ہمیرپور اور آپ کا وہاں سے چلتا تھا وہاں سے ایم پی سے وہ پچھپن روپے اسکوائر پھٹ ملتا تھا آج کی ڈیٹ پہ پچاسی روپا ہے کیونکہ ماننی ہے مکھ منتری یوگی آدھتنات جی کو ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اتنی مہنگائی کیوں کیوں کیسے یہ پہدان منتری آواز بنے گا آپ نے کہا کہ ہماری آواز میں نے صدن میں بھی اٹھائی نہیں سنی میں نے ٹھیک کہ آپ نے ہی بات کی جانچ تو جانچ پرکریا ان کی وہاں جاتی ہے اور جانچ پرکریا میں وہاں لیپا پوٹی کر کے ادھیکاریوں کو سیٹ کر کے آپ نام لے سکتے ہیں ادھیکاریوں کے نام بتا سکتے ہیں جن سے آپ نے شکایت کری اور انہی نے آپ کی بات نے سنی کہ نیوز کے درشق آپ کو سن رہے ہیں دیش آپ کو سن رہا بتا سکتے ہیں بلکل بلکل انہوں نے ہمارے دیوی پارٹن منڈل کے کمیسنر اور ڈی آجی صاحب کی ایک سائیوک ٹیم بنائی گئی تھی اور انہوں نے اس پی بیرائچ اور ای ڈی ایم بلنامپور کو لگایا تھا اور اس کی جانچ جب کرای گئی تو وہاں کے لوگوں نے خنن اسپکٹر اور سارے لوگوں نے مل کر کے ان کو جانچ میں بتا دیا کہ یہاں کوئی عوید ختم نہیں ہوتا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ سے جن لے کے اپنی بات کو رکھنے کے لیے بالو خنن کے ادھیکاریوں کی بھی کے نیوز کے سوالوں سے بھاگتے ادھیکاری بھی نظر آنی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو تصویریں دکھائی اور ویڈاک صاحب کی بات تو آپ نے سنی ہے جو بالکل الگ ہی بات پیش کر رہے تھے اور کے نیوز کے خلاصے سے دلی تک کھلبلی خبر چلانے کے بعد لکھنوں میں برشتہ چار کی گونج نیپال کے سنسد میں بھی اٹھے گا برشتہ چار کا مجھا بی گیب باند میں ہو رہا کروڑوں کا جھول سے چھائی بھاگ کے عدیقاروں نے ساتھی چکتی بی گیب باند نرمال میں ہو رہے کروڑوں کے وارے نیارے کون ہیں بی گیب باند میں برشتہ چار کی بھئی مچھی سوال بڑا ہے کس کی شائع پر آخر اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے کس کی حواقت جاگے پرشاہ سن نت مستق برشتہ چار کے ویروز میں سانی نیتاؤں نے بھی اٹھائی آواز مستق چاریوں کے خلاف بی جے پی اور اپنس نیتاؤں ایک دکھائیں سالوں سے یہ لوٹ کا ماسٹر مائنڈ کون ہے کون ہے جو بنا لیتا ہے ہر سرکار میں پیٹ کے نیوز کے سموہ داتا سے بدسلو کی بھی کی گئی ہے جب ہم نے اس خبر کو کور کرنے کی کوشش سچائی بھون کا ویڈیو بنانے پر بدسلو کی کیمرے بھی چھیننے کا پریاس کیا گیا یہ سسٹم اتنا برشت ہو چلا یہ سسٹم اتنا مضبوط ہو چلا کسے سوال پسند نہیں خبر اس وقت آپ کو بتا رہا ہے کے نیوز کے بلاسے سے راجدھانی دلی تک خلبلی ملے خبر چلانے کے بعد لکھ نو میں برشتہ چار کی گول نیپال کی سنسد میں بھی اٹھے گا برشتہ چار کا موز ہے بھی گیپ باند میں گروں کا جھول ہے سرکاریں آتی ہیں جاتی ہیں لیکن یہ کھیل مکٹا نہیں اس کھیل نے سسٹم میں ایسی پیٹ بنا کے رکھی ہے کہ سرکار کسی کی بھی ہو سختہ کوئی کسی کی بھی ہو لیکن یہ کھیل رکے گا نہیں کس کی شے پر اتنا بڑا کھیل ہے اور اس کھیل کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے اور کس کی ہماکت کے آگے کشاستر ندبستق ہے سوال بڑے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا پینیو سی خبر سے دلی تک خلبر بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیپال کے سلسلت میں بھی رشتہ چار کا مدہ اٹھے گا اس خبر کو انہیں پرمکتہ سے دکھائے گا اور اسی کے اثر ہے کہ یہ خبر کی گونج دلی تک یہ خبر کی گونج لکھنو تک اس خبر کی گونج نیپال تک فلی خاص پیسکش میں فلال اتنا ہی بنے رہیے ہمارے ساتھ نمسکار اور موسیقی موسیقی